اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ ڈیئر کلاس السلام علیکم جی بیٹا ہمارا آج کل جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے خطوط نویسی سمارٹ سلیبس میں جو خطوط ہیں وہ ہم تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا جو موضوع ہے اپنے چھوٹے بھائی کے نام نصابی سرگرمیوں کے علاوہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کی تلقین جس میں کی گئی ہو وہ خط لکھنا ہے ٹھیک ہے جی امتحانی مرکز تاریخ لکھیں گے پیارے بھائی السلام علیکم ٹھیک ہے جی تو چوتھی لائن سے ہم خط شروع کریں گے کل میری ملاقات تمہارے پانچویں لائن ہے یہ کل میری ملاقات تمہارے استاد صاحب سے ہوئی انہوں نے تمہاری بہت تعریف کی مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تم خوب دل لگا کر پڑھ رہے ہو اور کالج کے مہانہ ٹیسٹ میں بھی تمہاری کار گزاری قابل ستائش ہے کار گزاری ہوتا ہے بیٹا کار کردگی قابل ستائش تعریف کے قابل ہے اللہ تعالیٰ تمہیں مزید محنت کی توفیق دے بھائی پڑھائی کے لیے تمہارا جذبہ تو قابل تحسین ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا کرو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک رہے مشہور کہاوت ہے ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ پایا جاتا ہے یہ آپ نے حوالے کے طور پر پرومینٹ کرنا ہے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے کہاوت ہے یہ بیٹا ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ پایا جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص جسمانی طور پر کمزور ہے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا تو وہ ذہن بھی اس کا اس طرح سے کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے لہٰذا کھیل تمہاری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں سارا دن تنگ و تاریخ کمروں میں بیٹھ کر کتابی کیڑوں کی طرح نصابی کتب کو رٹ لینے میں سے مکمل ذہنی اور جسمانی نشانما نہیں ہوتی اس کے لیے دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی ضروری ہے کھیل سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے طاقت آتی ہے ٹھیک ہے اس کی بدولت کردار میں شائستگی آتی ہے دیکھئے نا بیٹا پڑی لکھی بات ہے کہ تھکے ہوئے جب ہم ہوتے ہیں ہمارا بولنے کا انداز کتنا کرخت ہوتا ہے لہجہ اکھڑا ہوا ہوتا ہے جبکہ اس کے اُلٹ کیا ہے کہ جب ہم ترو تازہ ہوتے ہیں تھکے ہوئے نہیں ہوتے ہم بہت شائستگی سے کھلا ہوا بولتے ہیں ہماری باتیں کسی کی دلازاری کا باعث نہیں بنتی ایک تھکا ہوا شخص وہ اپنے آپ کو سکون نہیں دے سکا اب تک تو کسی دوسرے کو سکون کہاں سے دے گا اس لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جسمانی نشانماں کی بہت ضرورت ہے اور فکر میں شگفتگی پہلا ہوتی ہے دیکھئے تھکا ہوا ذہن تو کچھ سوچنے سے بھی کاسر ہوتا ہے سوچ بھی تب ہی آتی ہے جب آپ فریش مائنڈ میں ہوں ذہن کو فریش رکھیں ٹھیک ہے تمہیں چاہیے کہ اپنے لیے کسی کھیل کا انتخاب کر لو اور بقائدگی سے اس میں حصہ لو کیونکہ اچھی صحت کے لیے اس عمر کا ہونا لازمی ہے یہی سرگرمیاں ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہیں انہی کی بدولت انسان اپنے محول اور معاشرے سے مطابقت پیدا کرتا ہے اور عملی زندگی میں کامیابیاں سمیٹتا دکھائی دیتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ٹھیک ہے جی صرف کھیل ہی نہیں بلکہ تمہیں اپنے کالج میں ہونے والے تقریری اور تحریری مقابلوں میں بھی حصہ لینا چاہیے اس سے شخصیت میں اعتماد پیدا ہوتا ہے میں جانتا ہوں تمہارا وقت بہت قیمتی ہے اور پڑھائی کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے سے تمہیں وقت کے زیان کا احساس ہوتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارا وقت بہت قیمتی ہے اور پڑھائی کے علاوہ اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے سے تمہیں وقت کے زیان کا احساس ہوتا ہے لیکن اس سے وقت ضائع نہیں ہوتا تمہیں عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد ان سرگرمیوں میں حصہ لینے کے فائدے کا علم ہوگا اور پھر میں یہ تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں کہ تم ان سرگرمیوں کو اپنے آپ پر مسلک کر لو اور پڑھائی پر توجہ نہ دو بلکہ کھیل اور کام میں اعتدال ہونا چاہیے ٹھیک ہے مناسبت ہونی چاہیے مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں اعتدال کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے بے اعتدالیوں سے صبح سب میں ہم ہوئے جتنے زیادہ ہوگے اتنے ہی کم ہوئے یعنی جتنی زیادہ آپ کتابیں پڑھ لیں جب تک آپ کا ذہن ساتھ نہیں دے رہا وہ بس آپ تک محدود ہے جب آپ جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے ذہن ترو تازہ ہوگا ہر کسی کی آپ مدد کر سکیں گے اس علم کے ساتھ جو آپ نے اکٹھا کیا ہے برسوں میں ٹھیک ہے امید ہے کہ تم میری نصیحت پر عمل کرو گے اپنے تمام دوستوں کو میرا سلام کہنا بس سلام آپ کا بھائی علیف بے جین تو بیٹا اس میں میں آپ کے لئے لیکچر تھوڑا ایڈ کروں گی کہ یہ تو تھا خط بقائدہ جو قائدے کے حساب سے آپ نے لکھنا ہے ڈیڑھ پیج سے کچھ زیادہ ہو جائے گا اور اتنا ہی ہونا چاہیے اب آپ کو ذاتی طور پر میں مشورہ دیتی ہوں کہ ہم نصابی سرگرمیاں ہماری شخصیت کو نکھارتی ہیں تقریری مقابلے ہمیں خود اعتمادی فراہم کرتے ہیں الفاظ کے چناؤ کا ہنر سکھاتے ہیں تحریری سرگرمیاں انسان میں تحریری صلاحیت کو جلا بکشتی ہیں اپنی سوچ اور فکر کو اپنی تحریر میں اجاگر کرنے کا فن سکھاتی ہیں اسی طرح کچھ بچے موسیقی کا شوق رکھتے ہیں ملی نغمے اور ترانی اپنے وطن عزیز کی محبت کو پکتہ کرتے ہوئے ملک و قوم کے لئے ہر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں ایسے جذبوں کو ابھارتے ہیں جو ملک و ملت کے لئے انسان ہر وقت جانسار کرنے پر تیار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتیں عطا کی ہیں اس دنیا میں بھیجا ہے انسان کے اس دنیا میں کئی روپ ہوتے ہیں کچھ لوگ فنکاری اور اداکاری سے اپنے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں اور اچھائیوں کو اجاگر کرتے ہیں جس سے معاشرے میں اصلاحی پہلو نکلتا ہے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اس لئے نصاب کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں آپ کی زندگی کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس دوران زندگی میں ہونے والے درپیش مسائل جو سامنے آتے ہیں ان سے اگاہی ہوتی ہے اور پھر ان سے نبٹنے کے لئے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں مشکلات میں جب تک ہم پڑھتے نہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ مشکلات کیسی ہیں ایک چیز پڑھ لینا ایک پریکٹیکل کرنا تو جو چیز پریکٹیکل کر لیتے ہو تو وہ آپ کی زندگی کے تجربے میں آ جاتی ہے آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ ہی آپ کی اپنی صلاحیت بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی؟ تو اس لئے کتاب ضرور پڑھیں اور بہت پڑھیں لیکن کچھ وقت اپنے لئے نکالیں تحریر و تقریر کے لئے نکالیں اپنے چھپے ہوئے اندر کے خزانوں کو باہر لائیے اور زندگی کی ہر میدان میں ہر دوڑ میں کامیابی سے شریک ہونے کا حوصلہ پیدا کیجئے ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ